ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ضرور آیا حلقے میں دوبارہ گنتی کے لیے مفتاہ اسمائل صاحب کی درخواست منظور ہو چکی ہے سماد چار اپریل کو اسلام آباد میں ہوگی امید ہے وہی انصاف ہوگا جو ڈسکا میں ہوا تھا آج بات کریں گے رہنما مسلم لگنون نحال حاشمی صاحب سے اسلام علیکم وعلیکم السلام بہت شکریہ نحال بھائی ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے ٹائم دینے کا زمنی الیکشن میں کیا ہوا ہے اچانک پک پپلز پارٹی کیسے جیت گئی نام و نشان نہیں تھا جیت کی ریس میں ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات دراصل یہ ہے کہ پپلز پارٹی نے اپنے وہ تمام وسائل جو تھے اس نے اسے استعمال کیا اور اس میں جو بنیادی چیزیں تھیں وہ کیا تھیں آپ کو معلوم ہے دسکا میں جس طرح سے دھنچ آگیا تھا یہاں ایسا لگتا ہے کوئی آنڈی آگئی تھی کہ یہاں جو ریزلٹس ہیں وہ دس گھنڈے بعد آئے ہیں جبکہ آہ آرو کے دفتر سے جو حلقہ ہے اس میں دور دراز علاقہ بھی جو ہے حلقے کا وہ آدھے گھنڈے کے فاصلے میں پھر ایک سو نوے تک تو ہم جیت رہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پپلز پارٹی جمہوریت پہ بڑا مکمل یقین لگتی ہے مگر اس نے ایک بات مجھے یاد آ رہا ہے کہ بناول صاحب اور ان کی پارٹی کا یہ نظریہ ہے کہ جمہوریت سب سے بہتر انتقام ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح سے اگر کہا جائے کہ پپلز پارٹی نے جمہوریت سے بہت بڑا انتقام لے لیا اس الیکشن میں جس طرح سے انہوں نے ریزلڈ کو ٹویسٹ کیا دیکھیں آروز وہاں پہ ٹائم پہ نہیں پہنچے پانک فورٹی فائیب دستاقت صدا نہیں تھے اور جو فاصلہ ہے وہ پانچ کلومیٹر پانچ سے سات کلومیٹر سے زیادہ ریڈیس کا علاقہ نہیں تھا اور پھر یہاں پہ جو عملہ تھا الیکشن ڈے میں وہ صوبائی حکومت کی ایک بزارت ہے بزارت کے تعلیم سعید غری صاحب کی جو بزارت ہے اس کے عملے کو یہاں پہ محمود کیا گیا تھا پریزائیڈنگ آفسر کے طور پہ تو ان لوگوں نے یہ کام دیکھا ہے ایک ہلکہ ایک پولنگ اسٹیشن ایک سو ساٹھ ایک سو ایک سٹھ وہاں کے پریزائیڈنگ آفسر صاحبان غائب ہو گئے آٹھ گھنٹے تک ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہے کس مکان میں اور کہاں گم ہو گئے کئی جگہ پہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ٹوٹل نہیں کیا آپ دیکھیں ساڑھے ساتھ بہے تک ایک سو نوے پولنگ اسٹیشنز کے آ جاتے ہیں جس میں ہم چار ہزار کے بعد ایک برتری سے جیت رہے ہیں مگر پھر آٹھ بجے کے بعد جو بقیہ ایٹی سکس آہ پولنگ اسٹیشنز تھی اس کے ریزلٹ جب آنے شروع میں تو ہماری جو لیڈ تھی اسے وہ کم ہونا شروع ہو گئی اور اس میں جو ریزلٹ ٹیبل کیا گیا تھا اس ٹیبل ریزلٹ میں کہیں پہ ٹوٹل نہیں ہے آج ہم پھر گئے تھے آہ دوبارہ جب آرو کے آفیس تو ایک صاحب وہاں پہ تہل رہے تھے جو کہ ایک آہ پولنگ اسٹیشن کے پریزائیڈنگ آفسر تھے ان کی قصہ یہ تھا کہ ایک آہ اور شخص آزاد امیدوال لڑے تھے محمد اسمائل صاحب جن کا انتخابی نشان بکری تھا تو ہوا یہ کہ جو مستہ اسمائل صاحب کو ووٹ پڑے تھے وہ محمد اسمائل کے اس میں ٹیبل کر کے انہوں نے ڈال دیا ایٹی فور ووٹ تو آج وہ آئے تھے جواب دہی کے لیے تب اس طرح کے کپلے کیے گئے جہاں پہ ترن آؤٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ ایٹی فور نہیں فور ووٹ بھی میٹر کرتا ہے جہاں پہ ٹوٹل نمبر آف ووٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے تو کسی الیکشن اسٹیشن سے سو کسی کو پڑھ رہا تھا کہ ٹوٹل ووٹی پڑھ رہے تھے تین سو چار سو ایک پولنگ اسٹیشن سے اب اس سے اگر آپ کسی اور نام کا کسی اور کے نام پہ منتخل کریں اور اگر اس طرح سے چار پانچ پولنگ اسٹیشن پہ کریں تو یہ پانسو دو ووٹ کی ریڈ ہو جاتی ہے میتہ اسمائل صاحب اور جو بداہر شو کیا گیا ہے منتخل صاحب ان دونوں کے ووٹے کی تناسب چھے سو کی ہے تو جب یہ چھانسی اسٹیشن میں آتا رہا ایون رات کے دو بھئی جب آر اوفیس میں تھے اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا شاید خاکان صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا پریپ ٹاک کیا اس میں اس وقت تک ہم چار دو ووٹے جیت رہے تھے جی اور کب آیا ریٹرننگ آفچر کس کون لے کے آیا ان کو کب اس نے جمع کیا فارم فاری فائیب کب اس نے جمع کیا فارم فاری سیبن یہ سب ایک سوال یا نشان ہے تو یہ چونکہ ٹرینڈ کیے ہوئے تھے اور پھر ایک اور بہت بنیادی چیز وہ سعید غنی صاحب جس طرح سے ریزرز کو ڈسپلی کر رہے تھے اور بھیج رہے تھے مختلف ٹیلیویشن چینلز کو اور جس طرح سے آپ دیکھیں آج آج سوشل میڈیا آپ ان کے وہ فوٹیجز بھی آئے ہوئے ہیں کہ وہ بیٹ کر کے اپنے موبائل پہ کمپائل کر رہے ہیں ریٹرننگ آفچر کے پاس نہیں جا رہا ہے آر فارم فاری فائیب اور فاری سیون پریزائیڈنگ آفچر یہ فارم فاری فائیب اور فاری سیون کس کو بھیج رہے سہید غنی صاحب کو اور وہ سہید غنی صاحب شام کے ساتھ بجے سے اپنے ریزلٹ اعلان کر رہے تھے اور وہ ٹیلیویزن کو دے رہے تھے تو کوئی پوچھے کہ جناب سہید غنی صاحب نے کیا آرو کی ذمہ داری ٹیک آور کر لی تھی اور پھر جب اس پہ شور مچا کہ سہید غنی صاحب یہ ریزلٹ کہاں سے ریلیس کر رہے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس کو اس ٹیوٹر میں جو انہوں نے ریزلٹ ریلیس کی تھی اسے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور پھر ایک بنیادی چیز ہے کہ وہ پریزائنگ آفسر کہاں گم ہو گئے تھے کوئی ان سے باس پرس ہوئی نہیں ہوئی وہ انہوں نے سائنس شدہ جو آر فارم تھا وہ کہاں کس کو جمع کر آیا ابھی تک فارم ہمیں بھی نہیں ملا نہ وہاں پہنچا ہے وہ فارم پہنچے جو سعید غنی صاحب نے بھیجے وہ فارم پہنچ رہے چاہیے تھے آرو کے پاس جو کہ آہ ریٹر آہ وہ پریزائنگ آفسر بھیجتے دستقصدہ سعید غنی کے فارم پہنچ رہے پریزائنگ آفسر کے فارم نہیں پہنچ رہے پھر انہی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج الیکشن کمیشن نے ایک ایسا انقلام کیا ہے اور انہوں نے اگر اس میں دیکھئے بنیادی غلطیاں نہ ہوتی اور یہ سینٹرلائز نہ ہوا ہوتا اور اگر ٹائملی یہ ریزلٹ الیکشن کمیشن کو پہنچ رہا ہوتا تو آج اسلاحباد میں الیکشن کمیشن نے جو نوٹس لیا ہے اور جو مفتا اسماعیل صاحب کے مفتا صاحب کے جو اپلیکشن کو انہوں نے انڈورس کیا ہے اور کر کے ہیئرنگ کے لیے ٹائم فکس کر دیا ہے چار طریقوں تو یہ یہ بات کا ممینہ ثبوت ہے کہ مطمئن ہونے کے بعد الیکشن کمیشن جب مطمئن ہوتی ہے کہ اس اپلیکشن ایز ایڈمیٹیبل اور مینٹینیبل اس کے بعد ہی مینٹینیبلیٹی کے بعد ہی وہ نوٹس اسیو کرتی ہے مختلف فریق کو کہ آپ آئیں اور اس پہ اپنے دلائل دیں کہ کیا ہونا چاہیے تو ہمارے اس میں جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ صرف کاؤنٹنگ نہ ہو اس کی فرانزک ہو فرانزک ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آٹھ دس گھنٹے جو فاصلہ پانچ منٹ کا ہے پانچ کلومیٹر کا ہے ایک منٹ میں ایک کلومیٹر آدمی سفر کرتا ہے آرو آفیس سے پولنگ اسٹیشن کا پانچ منٹ کا فاصلہ ہے تو وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ریزرڈ میں تبدیل ہوا ایسے ممکن ہے کہ آروز پی اوز نے بیٹھ کر کے انگوٹھے لگا دیوں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فرانزک ہو تاکہ یہ ثابت ہو جائے ریکارڈ سے کہ یہ اسی شخص کا انگوٹھا ہے جس کو یہ ووٹ ایشو کیا گیا یا کوئی ایک شخص بیٹھ کر کے ٹھپے لگاتا رہا ہے اور انگوٹھے ایک ہی آدمی کا انگوٹھے سیکڑوں پہ بھی آپ کو محصر ہو سکتا مل سکتا ہے دوسری طرف جو میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے سارا دین اس بات کا عیادہ کیا اور اعلان کیا کہ مسلم لیگ جید چکی ہے پیپلز پارٹی کا جو مرکزی دفتر تھا وہ سالے سات آٹھ بجے بند ہو چکا تھا سنناٹا تھا پیپلز پارٹی کے کارکون ذمہ داران اہدہ داران ووٹر سپورٹر حلقے سے اپنے جھنڈے اپنے دفتر ہٹا کر کے اپنے چیئر سمیٹھ کر کے جا چکے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب جو بھی گیم ہونا ہے وہ آرو آفیس میں آنا پریزائیڈنگ آفسرز نے کرنا اور سعید غنی صاحب نے کرنا ہے پھر آپ دیکھیں فافیل آپ جانتے ہوں کہ ایک بہت موثر ادار ہے اور بڑا کریڈبل ادار ہے فافیل نے یہ کہا ہے کہ ایک سو اکاون اس میں فاؤلز ہوئے ہیں ارگولیٹریز ہوئی ہیں اور وہ فافیل نے کہا ہے کہ پری اینڈ فیر نہیں ہوا ہے نہ پولنگ نہ کاؤنٹنگ اور نہ جو رول تھا آپ پریزائیڈنگ آفسرز کا وہ تو ان سارے چیزوں کو مد دے نظر رکھتے ہوئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ فرانزک آرڈٹ کروالیں اللہ بہتر جانتا ہے جو جیتے گا اس کو مبارک ہو تو اس سے پیپلز پاری اگر سمجھتی ہے کہ وہ جیتی ہوئی تو ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہم یہ نہیں کریں آپ ہمیں جیتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے کہ آپ پری اینڈ فیر فرانزک آرڈٹ کروالیں پیپلز پاری کو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے اگر ان کے ووٹرز کو ووٹ دیا ہے تو فرانزک میں یہ ثابت ہو جائے گا اور اگر خپلا ہوا ہے تو پھر اس کو وہ اس کے خلاف احتجاج کرے گا بلکل ٹھیک ہے اچھا آپ کی باتوں سے لگتا یہ ہے کہ ساری کی ساری گیم جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کیونکہ باقی ساری پارٹی ہیں اس پہ بول رہی ہیں کہ وہاں پہ گربڑ ہوئی ہے سوائے پیپلز پارٹی کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اتھرپ پیپلز پارٹی کا کام ہے یہ نہیں وہ بھی خوتوں کا کام ہوگا وہ بھی ان کی مددگار اور فسلیٹیٹر ہوں گے جو ووٹ کو عزت دونے دو کے نعرے کو نہیں چاہتی مقبولیت ملے جو مقبولیت کل ملی اس کانسٹیٹوینسی میں نواز شریف کا بیانیا اور مسلم لیگ کی مقبولیت سے جو لوگ خائف ہیں یقیناً ان کا پلڑا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے طرف ہو اور جو بہت سارے ایسے کوارٹرز ہیں ان دیکھے ان کہی باتیں ہیں اور ان دیکھے لوگ ہیں نامعلوم افراد نامعلوم افراد کا بھی کردار ہوتا ہے اس میں اور بڑا موثر کردار ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے مینج کرتے ہیں ہماری پارٹی ووٹ پہ بلیف کرتی ہے اپنے بیانیاں بھی بلیف کرتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں جیتوا دیں ہم یہ کہتے ہیں جو بھی جیتے ایمانداری سے جیتے فری اور فیر الیکشن ہو تو اس میں پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے فال کیا فری فیر الیکشن اس طرح نہیں ہوا کہ جب الیکشن کے ڈیٹس کا اعلان ہوا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو سرکاری اہلکار ہیں اور جو الیکٹیٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کے لیے الیکشن کمیشن ایک ایس اوپی بنایا ہے کہ آپ اس حلقے میں جا کے کمپین نہیں چلا سکتے ہیں مگر وہ وہاں پہ کمپین چلا رہے تھے مختلف گزراء کو ایک ایک یو سی مارک کر دیا گیا تھا کہ آپ دھروں میں بیٹھے ہیں یا لوگوں کو خرید و فروغ کریں یا لوگوں کو لالج دیں پھر جو گزشتہ تیرہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکمت جب سے ہے جہاں پہ پانی کے بند بند کو لوگ ترش رہے تھے وہاں پہ انہوں نے پائی پھیکنا شروع کر دیا وہاں پہ روڑوں کی کارپیٹنگ اور روڑوں کی سترکاری ہونی شروع ہو گئی لوگوں کے ساتھ بادے وعید ہونے شروع ہو گئے پانچ پانچ ہزار کے راشن بیکزوں آپ کو اتارے جانے لگے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ انفیر منس میں آتا ہے اور پھر جو آخری دن کا ان کا عمل ہے وہ بلکل خیر ہے مجھے کئی صاحب انہوں نے شام چھے بجے سات بجے کہا کہ آپ لوگ آفیس میں بیٹھ کے جشن نہ مرائے آپ آرو آفیس میں جائیں اس میں بلکہ شاہی جتوی صاحب ہیں جو کہ پہلے جنگ کے بہر اوچیت تھے کراچی کے اب وہ گول ٹیلیویزن میں انہوں نے کل شاہی خاکان ابباسی کو ان کے پریس ٹاک میں کہا کہ میں اپنا بیج اتار کے وہاں پہ بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ پندہ منٹ میں کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہوئی ایک سو پیسٹ مسلم لیگ کو ملا گیارہ پیپلز پارٹی کو ملا اسی طرح کس کو آٹھ کسی کو تین کسی کو اکٹیز ووٹ ملے انہوں نے کہا سارے پولنگ کا عمل سارے چھے بجے ختم ہو چکا تھا ساری کاؤنٹنگ ہو چکی تھی اس کے بعد پھر وہ پریزائیڈنگ آفسر صاحبان کہاں چلے گی تو سارا کھیل یہ ہے کہ پریزائیڈنگ آفسران جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تابع نہیں بلکہ وہ تابع تھے ان کے جس اداروں کے وہ ملازمی تھے اور وہ ادارے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے سندگاں میں بلکل ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نون لی کے ساتھ محاضرائی کیوں کرنا چاہ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی محاضرائی قسم کی پیپلز پارٹی طرف سے کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو مستقبل میں کوئی نیا ہونے کا سیلیکٹڈ ہونے کا تمغہ چاہیے ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک کروڈ قسم کا سیلفش گیم کر رہے ہیں مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوسف رضا گلانی جو کہ پاکستان کے ملتقہ وزیراعظم تھے ان کو ڈاؤنگریٹ کیا ہے ان کو ایک سینٹ کے قائد حضرت طلاف کے لیول پہ لائے اور کس کے کہنے پہ لائے کون ہے وہ باپ کے ارکان کس نے باپ کی تنظیم کو بنایا وہ ساری چیز جب آپ انیلائز کرتے ہیں اور پھر کس کے کہنے پہ پیپلز پارٹی ساتھ سیٹوں کے باد